بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈھنٹسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی چائنہ نے جب سیپک شروع کیا تو ون بیلٹ ون روڈ کا شروع ہوا کام اور اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ بیلٹ جو ہے وہ خوشکی ہے اور جو روڈ ہے وہ میرین روڈ ایکچولی اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی ٹریڈ کا جو بلک ہے وہ میرین روڈز کے ذریعے ہی پہلے بھی چلتا تھا بٹ فیوچر is the blue economy جو main deep seas کے ذریعے آگے چلے گی یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹریڈ کو protect کرنے کے لیے انڈو پیسفک اور وہ سارا کچھ جو ہم سنتے ہیں چائنہ کو دبانے کے لیے بھی انڈو پیسفک کیونکہ سٹریٹ ایک چھوٹی سی گزرتی ہے جہاں سے ان کا جاتا ہے اور وہ alternative route کے لیے مغرب کی طرف سے ہو کے گوادر کے that makes پاکستان very relevant and very important to the international things which are going on ہمارے بجائے اس کو خود dissect کرنے کے لیے اس کی تحلیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت احمد سعید وائس ایڈمیرل احمد سعید صاحب آپ ڈریکٹر جنرل ہیں نیما کے national institute of maritime affairs very warm welcome sir تھوڑا سا میں بتائی اس بارے میں جو ہم نے ابھی بات کی پھر آگے چلتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر صاحب آج دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام بہت important ہے کہ پانچ جولائی کو دوہزار تیرہ میں یہ سی پیک کا جو پلان تھا ہی launch کیا گیا تھا تو اس مناسبت سے آپ میں جو opening کی ماشاءاللہ یہ اس کے مناسبت سے بہت important ہے تو سی پیک کو سمجھنے کے لیے ایک میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں marine سے ہی related ہے that is like an octopus تو اب octopus کے آٹھ اس کے tentacles ہیں اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان آٹھ tentacles کے اپنے اپنے الیدہ brains ہیں اور ایک اس کا main brain ہے main brain ہے that means it has nine نو کے قریب اس کے دماغ ہیں تو وہ تمام جب individual level پہ کام کرتے ہیں تو اپنے اپنے brains کے تحت وہ کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو synergy چاہیے ہوتی ہے تو جو اس کا main brain ہے وہ اس کے ساتھ کام ہے یہ فیڈریشن ہوگی جی ہاں تو جو global economy ہے اس کے اندر بھی جب concept کو float کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک main brain ہوتا ہے اور local brains ہوتے ہیں تو سی پیک بھی تقریباً اسی طرح کی ایک بہت بڑی ایک game changer not only for Pakistan for the world how the future businesses will be governed how the interconnectivity will be there تو یہ اس حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا ایک concept لیا اور اس کو پھر دنیا میں انہوں نے پھیلایا اور اس کی acceptability آپ دیکھ لیں کہ over 160 countries اس کے اندر بھی تک اور country and associations اس کو join کر چکے ہیں تو یہ اس کی اور اس میں سے چونکہ سی پیک ایک اس کا tentacle ہے جو گوادر پورٹ کے اوپر آرہا ہے اور اس کی connectivity from the sea بھی ہوگی اور from the land بھی ہوگی تو یہ آپ نے بڑا rightly pointed out کیا کہ یہ ایک بہت ہی important deep sea port ہے اس area میں deep sea port available نہیں ہے تو یہ گلف states کو بھی سارا feed کرے گی اس کے علاوہ region کی سارا indian ocean region ہے اس کے علاوہ پھر یہ افریکن coast ہے اگر آپ آگے چلیں گے تو امریکن ساؤتھ امریکن جو countries ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور north سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یورپ کا بھی بہت بڑا فنا سوئس کنال گزر کے آگیا اب یورپ میں چلے جاتے ہیں بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے حرمچی اور ادھر سے کاشگر سے شروع ہونا ہے اور آگے جا کے سوئس کنال سے گزرنا ہے اس نے سارے نے تو یہ تو جو ہے وہ نیل کے سائل سے لے کے تابقہ کے کاشگر یہ تو تقریباً وہی بات بن جاتی ہے بلکل یہ پوری دنیا کو سرف کرے گا سرف کرے گا لیکن گوادر کا جو پوٹینشل تھا اور ہے کہ جی بڑا پوٹینشل ہے وہ پندرہ سال سے ابھی تک تو صرف پوٹینشل یہ کائنیٹک نہیں ہو سکا جی آپ کی آئی تنک یہ بات بھی آپ کی بڑی آہ اہمیت رکھتی ہے کہ کتنی جلدی اس کو آہ افیکٹیو ہونا چاہیے تھا اس میں کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشیوز ہیں جو لینڈ پہ بھی ہیں اور آہ ان کو سورٹ اوٹ کیا جا رہا ہے لیکن آہ جو آہ پروجیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے جو آہ تنک نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ انرجی کے حوالے سے جو پروجیکٹ سے ان کو زیادہ اہمیت دی گئی پیرلل ظاہرے آہ ائرپورٹ ابھی بن چکا ہے آہ تنک سال کے آخر تک یہ بھی آہ آن لائن ہو جائے گا تو جو مواصلات کا نظام ہے اس کو پہلے لانا بڑا ضروری تھا تو اب وہ چیزیں تقریباً کمپلیشن کی طرف آ رہی ہیں تو بھی انشاءاللہ سی کہ آنے والے دنوں میں آہ یہ اپنے جو کائنیٹک پرونگ کی جو آپ نے بات کی اس میں آہ کافی بہتری ہوگی کچھ شپس ابھی تک آ چکے ہیں بڑے لیمیٹڈ جنہوں نے آکے یہاں پہ آف لوڈ کیا ہے وہ جسٹ ٹرائل بیسز آپ کہہ لیں اور اسی طریقے سے لاس منت آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیل سی نے بھی اپنی سرویس شروع کی ہے چائنہ بائی روڈ آلسو تاکہ اس کی بھی سرویسز کو لیکن جو بڑے شپ یہاں پہ آئیں گے گوادر میں وہ پاکستان کے لیے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو کراچی زیادہ سوڑ وہ تو ضروری ہے کہ چائنہ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ اخوانستان کے رستے یا کچھ کریں تو جب تک انٹرنیشنل ویب وہ جو آکٹوپوس کا آپ جو کہتے ہیں اس کا وہ نہیں ہوتا تو گوادر فنکشنل آپٹیمل تو نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمیں اگر ہم اگزیمپل لیتے ہیں آہ سنگاپور کی تو سنگاپور کی سٹرینٹھ وز اٹس لوکیلٹی تو سنگاپور نے اپنے لیے اس میں سے چیزیں نہیں کی بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل جو ویب ہے اس کے اندر اپنی ایک امپورٹنس کریئٹ کی ہے انہوں نے پورٹس وہاں پہ بنا دی اور پورٹس اس کے پر سرویسز پروائیڈ کی تو پاکستان کا فائدہ بہت زیادہ اس میں ہے کہ ہم بھی ایک سرویس پروائیڈڈ انٹرنیشنل لیول کے بن جائیں اس پوری ویب کے اندر ایک امپورٹنس لے لیں اب دبائی ہے دبائی ائرپورٹ آپ دیکھیں وہ اس پورے ویب کے اندر ایک امپورٹنس حب بنا ہوا ہے تو اس سے سرویسز پروائیڈ کر کے وہ اس میں کافی زیادہ اپنی ملک کے لیے آہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سرویس پروائیڈر کے طور پہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے ایز ای سمارٹ پورٹ وہ پورٹ جہاں پہ آکے جو شپس ہیں وہ کمپیٹیٹیو ان کے لیے ایج ہو ریجن میں کہ یہاں اگر ہم آئیں گے تو جلدی اور کمپیٹیو لی چیپ ہمیں سٹینڈرڈ ہائی ہوگا اور کمپیٹیو لی ہمیں چیپ سرویسز ملیں گے تو یہ ہمیں اس طرف ٹارگٹ کرنا چاہیے ہیں میرین اکانومی کے لیے بات چیت وہ میمبل کے انٹرویو بھی کر رہا تھا پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب کا بڑے فارورڈ لکنگ آدمی ہیں وہ ایسے اور مشہور اس لیے بھی زیادہ وہ ہوئے کہ جی جی ہے وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کا بینک گرین بانڈز اور میرین بانڈ بلو اکانومی کے لیے تو میں سوچنے لگا کہ بینک تو آپ کو پتہ ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے تو اگر بینک کر رہا ہے تو اس کا کچھ آگے سکوپ بھی ہوگا تو ڈو یو تینک کہ بالکل نیئر فیوچر میں کوئی چیزیں ریڈی ہیں بالکل کہ اس کا کوئی سکوپ بھی ہو بلو اکانومی کا ہمارے پاس یا یہ بھی ابھی پوٹینشل ہے اچھا اس کو میں اجازت دیں کے لیے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس وقت ہماری عبادی تقریباً بتیس ملین تھی اور دنیا کی عبادی اس وقت دو بلین تھی تو اب آج اگر ہم پہ چتر سال کے بعد دیکھتے ہیں تو دنیا کی عبادی ملٹیپلائی بے فور ایٹ بلین پہ آگئی اور پاکستان کی عبادی جو ہے دو سو پینتیس چالیس کی رینج میں آگئی تو دنیا کی عبادی جو بڑی ہے وہ تقریباً فور ٹائمز اور ہماری عبادی تقریباً ایٹ ٹائمز پڑ گی تو جو ریسورسز ہیں وہ لینڈ کی اوپر کم ہوتے جا رہے ہیں یہ دنیا کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آہ ون تھرڈ is the لینڈ and two-third is sea تو جو ریسورسز at sea ہیں وہ بہت ان ابننس ہیں تو ہمیں بھی اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائی کرنا پڑے گا جیسے باقی کنٹریز نے کیا ہے it's not only the fishery ہمارا جو کوسٹ کا پوٹینشل ہے tourism کے حوالے سے جو ہمارے پورٹس جیسے میں نے کہا کہ smart پورٹس اگر ہم بناتے ہیں along the coast انڈسٹری اگر آپ دیکھیں جتنے بھی developed countries ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو shift کیا ہے کوسٹ کی طرف اس لیے کہ وہاں short ہو جاتا ہے آپ کے پاس economically بہت آپ کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ وہیں سے بنائیں وہیں سے آپ export کر دیں آپ کے travel time نہیں ہوتا اس میں ٹھیک ہے تو ہم نے actually blochistan coast specially جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کا ایک بڑا انام ہے اور اس پہ اگر ہم اپنی اس طرح کی کوسٹ میں انڈسٹری بھی لگائیں tourism کو بھی لے کے آئیں fishery کا بہت بڑا potential ہے ہمارا پھر اس کے علاوہ جو ہمارا سی بیڈ ہے اس کے hydrocarbons کے اوپر کام کریں تو یہ بہت بڑی economy ہے جو کہ ابھی تک ہماری national economy میں integrate نہیں ہوئی اور آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ یہ potential والی بات ہے کہ اس potential کو اگر ہم اس طرح کر لیں like میں آپ کو example دوں یہاں کی جو tuna fish ہے example کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ ہم لوگ اگر 10 روپے میں بیچ رہے ہیں یہ 10 ڈالر میں بیچ رہے ہیں برکے جی تو اس کو اگر international standards پہ pack کر کے بیچیں گے تو وہ hundred twenty پہ چلی جاتی ہے تو value addition ہمارے ہاں نہیں ہو پا رہی تو ہر اس چیز کے اندر جو بھی ہم یہاں پہ industry لگائیں اس کو international standards کی اوپر لانا بڑا ضروری ہے otherwise وہ اتنا پیسہ ہماری economy میں نہیں آئے گا شپنگ تو ہماری ختم ہوگی بالکل آپ کو شپ ہے ہمارے پاس ایسے مرچنٹ سے کوئی ایک آدھائی ہوگا اب یہ دیکھیں نا جب ہائی ایس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین سیونٹیز کا ہے تو سیونٹیز میں ہمارے پاس تقریباً سیونٹی پلس شپ تھے وہ reduce ہوتے گئے اور eventually we have ended up اب ہمارے پاس تقریباً بارہ یا تیرہ کے قریب ہمارے پاس شپ ہیں بڑے جی بڑے شپ جو بیسیکلی cargo اور اس کو deal کر رہے ہیں ہماری آئیل انڈسٹریز میں ٹینکر وغیرہ تو یہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے یقینی طور پہ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش نے جیسے کوویٹ جب آیا تو شپنگ انڈسٹری پہ بڑا بہران آیا تو اس وقت شپ جو تھے وہ بہت زیادہ ان کی strength reduce ہونا شروعی اور وہ بیشنا شروع کیے companies نے تو اس وقت انڈیا بنگلہ دیش نے اپنی انڈسٹری کو بہت بڑا boost دیا انہوں نے بہت سارے شپس خرید لیے تو آج وہ تقریباً ہنڈرڈ پلس پہ چلے گئے ہیں اور ہم لوگ نیچے تو یہ ایک national policy کی طور پہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا ملک کی economy کو یقینی طور پہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے یہ تو اور security کا میں بھی اب تو بڑا major ہو گیا ہے کیونکہ اگر انڈو pacific بن رہا ہے تو پھر جب بالا کوٹ والا ہوا تو جو سب سے پہلا blackout جب military shore ہوگی تھی کہ اب کچھ کریں گے وہ that was in karachi کہ وہاں سے نیوی سے کچھ نہ کچھ ہوگا aircraft carrier بھی ہیں اب لوگوں کے پاس تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا کوئی ہو رہا ہے کام شام جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی مسائل جو ملک کے ہوتے نا وہ outside ہوں یا inside ہوں political in nature ہوتے ہیں تو جب تک politicians یا ہماری political elites ہیں یا ہمارے جو رواب اختیار ہیں وہ اس چیز پہ زور نہیں دیتے کہ ہمیں politically چیزوں کو deal کرنا ہے اگر borders ہیں تو borders بھی politically اگر ہم نے تعلقات کو اس طریقے سے رکھتا ہے وہ اس طرح کی policies رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمارے پاس space زیادہ بنیں گی کہ ہم integrate ہوں تو پہلا تو بات یہ ہے کہ ہر issue کا جو ہے especially international level پہ اس کی political nature کو دیکھنا بڑا ضروری ہے then it comes to the kinetic part جس میں forces بھی آ جاتی ہیں تو ابھی کے جو حالات ہیں جس کے اندر کے political forces is taking lead to define the country's future اور in between آپ کی جو security forces ہیں وہ آتی ہیں جیسے کہ ابھی اگر ہم CPAC کی example دیں تو CPAC کے تین major sections ہیں ایک section ہے ہنڈر لینڈ section کہلاتا ہے that means کہ جو اس کا connection ہے with the customer whether it's Chinese اور پاکستان یا افغانستان یا ایران ان کے ساتھ جو ہمارا connectivity وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اس کی secure lines ہونی چاہیے دوسرا part آتا ہے port itself port کے جو standards ہیں clearance کے dealing کے اور باقی جو services provide کرنی ہے وہ international level کی ہونی چاہیے تب ہی آپ attract کر پائیں گے customer کو تو یہ بڑا ضروری ہے اور port کی اپنی security بھی ہے اب port security system جو ہے وہ آہ نیوی کے پاس ہے آئین کے مطابق جو چیزیں دیئے ہیں تو نیوی is to take کیا اور نیوی is well groomed up وہ کرتی ہے اس کے پاس اپنے آہ marines ہمارے پاس ہیں جو specially trained ہیں اس کام کے لیے ان کے پاس equipment ہے gear ہے یقینی طور پر اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے third part is at sea sea کے اوپر connectivity with the international sea lanes of communication ان کو secure کرنا اور اس پہ جو ships کا آنا جانا ہے وہ secure ہونا چاہیے piracy نہیں ہونی چاہیے illegal trafficking جو مسائل ہیں جو سی کے اوپر باقی اس طرح کے آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی چیزوں کو دیکھنا تو اس کے لیے بھی پاکستان نیوی کے پاس یہ رولز ہیں MSA ہے in between جو کہ یہ کام کرتی ہے تو PMSA اور پاکستان نیوی دونوں مل کے ہائی سی جو دیپر سی کے اوپر نیوی کام کرتی ہے اور جو کوسٹل کے قریب ہے اس کے اندر یہ PMSA کام کرتی ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اس پہ گفتگو تو اتنی انٹرسٹنگ اور ہو سکتی ہے میرا خالہ پھر اس پہ کریں گے گفتگو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا اور اس دن کی مناسبت سے آئی تنک بہت اچھی بات چیت ہوگی آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ہو سکے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ریگولرلی آپ تک ہماری پروگرامنگ پہنچتی رہے اللہ